انڈینز کو وہاں پہ پریفر کیا جا رہا ہے جابز دی جا رہی ہیں منجنگ پوسٹ پہ وہ وہاں پہ مجود ہیں ان کی کمپنیز وہ رن کر رہے ہیں جبکہ پاکستانیز کو اس ریقے سے لائک نہیں کیا جا رہا کبھی خبر آتی ہے کہ 90% بیگرز جو ان سے ہیں وہ سعودیہ میں پاکستانی ہیں کبھی خبر آتی ہے کہ ہاں اور ایون انڈین انڈینز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ انڈین ٹیلنٹڈ بھی ہیں ہم لوگوں میں ساری چیزیں ذرا کام میں ہیں اور اس کے بعد آپ نے ذکر کیا ہے کہ بیگرز ہاں سعودیہ میں مجھے پتا ہے 90% جو بیگرز ہیں وہ پاکستانی ہیں یہ یہاں پہ ویزا لیتے ہیں اور وہاں جاگن کا کام ہی ہوتا ہے مانگنا یہ جاتی اس لیے وہاں مانگنا انڈیا کے پاس ایجوکیشن ہے اگر آپ نوٹ کرو جس دن سے اٹومک پاور بنانا پاکستان اس دن کے بعد انڈیا نے ترقی کرنا چروع کر دی ہے پاکستان جس دن سے اٹومک پاور بنانا اس کے بعد انڈیا نے ترقی اس کے تھوڑا سا گرہ ڈیٹیل ڈیٹیل کے اب ہر چیز تھوڑی نہ بولی جاتی ہے آن کیمرہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ سٹڑی کر لو دیکھ لو پاکستان کے اٹومک سسٹم ہے یہ اٹومک پاور بننے سے انڈیا کا کیا لنک ہے انہوں نے ترقی شروع کر دی لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہماری کرتوتے بھی تو ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایک ثقافت ہے جو بھی ہم لوگ عربز ہیں یہ آگے ہمارا بیڑا گھرہ کر دیں گے اگر ہم انہیں نیشنیلٹی دیں گے اگر آج ہم نیشنیلٹی دیتے ہیں تو بیس سال بعد جو عربز کی پہچانا وہ ختم ہو جائے گی عربز بھی دوکھے باز ہو جائیں گے عرب بھی جیسے پاکستانیوں کی حرکتیں ہیں ویسی ہو جائیں گے انہوں نے پورا فوکس کر دی ایڈیوکیشن کے اوپر اور ایڈیوکیشن پر فوکس کر کے ماشاءاللہ وہ دنیا کی پانچویں بڑی محشد بن گئی ہے اور آپ کی جو فین فولوینگ آڈینس ہیں انڈینس ہیں میں انہیں اس پہ تھمز اپ کرتا ہوں سیدھ اسی بات ہے اور آنے والے وقت میں جس طرح وہ جا رہے ہیں وہ تیسری بڑی انہوں نے تو ان کے پرائیم نیسر نے انناؤنس کر دیا ہویا جو مجھے لگتا ہے نا آنے والے وقت میں وہ بنگلہ دیش کو بھی کھا جائیں گے اور پاکستان کو بھی کھا جائیں گے اس کے کھا جانے کا بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں جذبہ یہ ہے کہ دوسرا بند ہے اس کے پاس ایجوکیشن ہے اس کے پاس ایک کے فوری سیون ہے وہ پانسو میٹر دور بیٹھا ہے اور میں کہتا ہوں جذبے کے ساتھ نعرہ لگاتا ہوں کھڑا ہو کے گلیل میں پتھر ڈال کے باگتا ہوں اس کے طرف وہ دور سے میرا نشانہ لے کے میرے شوٹ کر دیتا ہے اس کے پاس ایجوکیشن ہے یہاں جذبہ کیا کرے گا جذبہ مجھے موت ہی دے گا اس کے لئے اور کچھ نہیں دے سکے گا ایجوکیشن کی کمی ہے ساری مسلم کنٹریز میں ہم لوگوں سارے مسلم کا دماغ باندہ ہے ون ورلڈ آرڈر چال رہے اور اس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے اگر آپ آج سے پچیس سال پیچھے چلے جائیں تو سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ مسلم کنٹری ڈیمولش ہونا شروع ہو گئی ہے ختم ہونا شروع ہو گئی ہے جو دوست یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کمپیر نہ کرو اس کی عبادی بہت زیادہ ہے تو ان کو میں جواب دیتا چلوں کہ اس ٹیم دنیا کو رول کر رہے ہیں یا دنیا کو چلا رہے ہیں جیوز ان کی عبادی بہت تھوڑی ہے ہمیشہ جو تھوڑے ہوتے ہیں وہ رول کرتے ہیں یہ یاد رکھیے گا یہ عبادی سے کوئی شکر نہیں ہوتا کہ اس کی عبادی زیادہ ہے آپ نے کچھ تھی کرنی ہے اس کے ساتھ اسی پر بات کریں گے کیا کرش کیا جا رہا ہے کس طرح سے کرش کیا جا رہا ہے میجرلی یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل جتنی بھی جابز ہیں گلف کنٹریز میں یا یو ای میں کہیں پہ بھی وہ موسلی انڈینز کو پریفر کیا جا رہا ہے مینیجنگ پوسٹنگ پوسٹ پہ انڈین موجود ہیں یا پھر پاکستانیوں کو اس طرح سے جاب نہیں دی جا رہی کیا اس کی وجہ ہے ایک تو اسلامیک برادر کنٹری ہے دوسرے نمبر پہ بہت سی ایسی اٹیچمنٹس ہیں سعودیہ کے ساتھ لیکن پھر بھی ہمیں کیوں نہیں پریفر کیا جا رہا ہے اسے پاکستانی ہمیں جابز کیوں نہیں دی جا رہی ہمیں پسند کیوں نہیں کیا جا رہا وہاں پہ اسی کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں بھائی اللہ کا شکر فرس کلاس آپ نے ٹاپک سنا اسی کے اوپر آپ کی اپینین لینا چاہیں گے کیا وجہ ہے کہ ابھی یہ خبر چل رہی ہے کہ انڈینز کو وہاں پہ پریفر کیا جا رہا ہے جابز دی جا رہی ہے منجنگ پوسٹ پہ وہ وہاں پہ مجود ہیں ان کی کمپنیز وہ رن کر رہے ہیں جبکہ پاکستانیز کو اس طریقے سے لائک نہیں کیا جا رہا کبھی خبر آتی ہے کہ 90% بیگرز جو ان سے ہیں وہ سعودیہ میں پاکستانی ہے کبھی خبر آتی ہے اور ایون یہ بھی چیز بتاتا جلوں کہ کچھ پاکستان کے ایسے سٹیز ہیں جو بین ہیں مطلب وہاں پہ وہ جائے نہیں سکتے ان کو ویزا ہی نہیں وہاں کا ملتا اب اس میں پہلی بات آپ نے کی کہ انڈینز سعودیہ میں جوبز میں پاکستانی کو کرشنگ کری جا رہے ہیں ایڈوکیٹڈ ہے وہ زیادہ ہم سے سکیلڈ ہے ان کے پاس سکیلڈ ورکر ہے وہ اور جب وہ بڑی پوسٹ پہ جاتے ہیں انڈینز تو اویسلی وہ انڈین انڈین کو پریفر کرتا ہے پاکستانی کو نہیں کرتا اگر آپ کا اتفاق ہوا ہے پاکستانی پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے نہیں کرتے انڈین انڈینز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ انڈین ٹیلنڈڈ بھی ہیں ہم لوگوں میں ساری چیزیں کام میں ہیں مین چیز ہم میں ہے ایڈوکیشن کام میں اور اس کے بعد آپ نے ذکر کیا ہے کہ بیگرز ہاں سعودیہ میں مجھے پتا ہے نائنٹی پرسنٹ جو بیگرز ہیں وہ پاکستانی ہیں یہ یہاں پہ ویزا لیتے ہیں اور وہاں جا کے ان کا کام ہی ہوتا ہے مانگنا یہ جاتی اس لیے وہاں مانگنا یہ نہیں کہ وہاں جا کے کوئی مجبوری ہے کوئی ایسا سین بن جاتا ادھر سے سوچ کے جاتے ہیں بقاعدہ کے بھئی ادھر جا کے یہ ہم نے بیزنس یعنی بیگنگ کرنی ہے ایسی ہے اچھا مجھے بتائیں ایک سائٹ پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے برادر اسلامی کنٹری سعودیہ سے بڑے اچھے ریلیشن ہیں پاکستان کے لیکن دوسری سائٹ پہ اگر دیکھیں جتنے بھی انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھا جائے کوئی بھی کنٹری ہے خاص طور پہ یورپن کنٹریز کی بات کریں وہ ہمیں ویزا دے دیتا ہے امریکہ ویزا دے دیتا ہے اپنا جونس ہے وہ نیشنیلٹی دے دیتا ہے اسٹریلیا نیشنیلٹی دے دیتا ہے سعودیہ پاکستانیوں کو یا ہمیں مسلمانوں کو ایٹلیس کیوں نہیں نیشنیلٹی دے مجھے لگتا ہے ان کو پاکستانیوں کی نیچر کا بتا ہے وہ کہتے ہیں ان کو نیشنیلٹی دیں گے تو یہ ہماری جو اپنی تحذیب ہے اس کا بیڑا گرہ کر دیں گے نمبر وان اور نمبر ٹو مرے لگتا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو سپیریئر مسلمان سمجھتے ہیں یہ تو بات ہے وہ کہتے ہیں ہم اصل مسلمان ہیں اور یہ جو ان سے ہیں وہ دوسرے درجے کے مسلمان ہیں کنورٹیڈ مسلم ہیں یہ برسگیر کے وہ ہمیں اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان سے نیچے ہیں حالانکہ اگر اس کو دیکھا جائے کہ وہ بھی مسلم ہیں ہم بھی مسلم ہیں ان کو دینی چاہیے نیشنیلٹی لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہماری کرتوتیں بھی تو ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایک ثقافت ہے جو بھی ہم لوگ عرب سے ہیں یہ آگے ہمارا بیڑا گرہ کر دیں گے اگر ہم انہیں نیشنیلٹی دیں گے اگر آج ہم نیشنیلٹی دیتے ہیں تو بیس سال بعد جو عرب کی پہچانا وہ ختم ہو جائے گی عرب بھی دوکھے باز ہو جائیں گے عرب بھی جیسے پاکستانیوں کے حرکتیں ہیں ویسی ہو جائیں گی ٹرسٹ ایشیوز ہیں ٹرسٹ ایشیوز تو اتنے ہیں کہ پاکستانی دوسرے پاکستانی کو سپورٹ نہیں کرتا اس کو پتا ہے کہ میں خود بہیمان ہوں اس کو سپورٹ کروں گا یا سٹرونگ ہوئے گا تو میں ساتھ بہیمان نہیں کر دے گا ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ان سے پاکستانی ایسے نہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں برے بھی ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں ہر کنٹری میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اچھے ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں اب پچیس کروڑ کی بادی کا ملک ہے اس کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ تو اچھے پچیس کروڑ میں بہت تھوڑے ہیں اتنے تھوڑے ہیں کہ ان کی آزن ہی آتی اوپر اور جو بولنا چاہتا ہے ایون جو کہتا ہے کہ یار اپنے آپ کو بدلا جائے اپنا ایمیج کی فکر کیا جائے پوری دنیا میں جو ہماری عزت ہے سب کے سامنے ہیں اس کو تھوڑا بہتر کیا جائے اسے یہ کہتے ہیں جاتا ہے یار یہ بات کتنی ہٹکے کرتا ہے یہ تو کتنی گلت بات کرتا ہے یہ پاکستان کا ایمیج خراب کر لائک آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہی وہاں پہ جا کے بھیگ مانگتے ہیں یہی بات اگر ہم یہاں پہ بیٹھیں گے یا سوشل میڈیا پہ جائے گی وہ کہیں گے یہ دیکھو یہ پاکستان کے خلاف بات سچ سننے کا ہنسلا نہیں ہے سچ نہیں سنتے ہم لوگ سچ بولتے نہیں ہیں حالانکہ سچ ہوتا ہے سچ کو سیپٹ کرنا چاہیے اور ریالیٹی میں رہنا چاہیے اگر مسلم کنٹریز کو دیکھا جائے مسلم سٹیٹس کو دیکھا جائے انریسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان میں اگر دیکھ لیں پلیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے انریسٹ ہے افغانستان میں کتنے سال یہ ساری سیچویشن رہی سیریہ میں ابھی فلسطین میں اس کے علاوہ ایران میں ایراک میں آپس میں بھی لڑتے نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایڈوکیشن کی کمی ہے ساری مسلم کنٹریز میں ہم لوگوں سارے مسلم کا دماغ باندہ ہے ون ورلڈ آرڈر چال رہے اور اس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے اگر آپ آج سے پچیس سال پیچھے چلے جائیں تو سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ مسلم کنٹریز ڈیمولش ہونا شروع ہو گئی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے جس میں راک شام ہے یمن ہے لیبیا ہے افغانستان ہے سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ ابھی ریسینٹی جو رہ گئی ہیں مسلم کنٹریز میرے خیال میں صرف ایک ایران رہ گئی ہے باقی ساری مسلم کنٹریز ختم ہو گئی ہیں آج سے ترکی جو انس ہے اسے بھی ہم کہتے ہیں یہ تو رول مادل ہے ترکی وہاں پہ تو کیا ہی بات ہے ترکی نے اپنے آپ کو بچایا ہے ایک نیوٹل رکھ کے باقی مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کو انہوں نے سیپ نہیں کیا اسرائیل سے تجارت نہیں کرتے اسرائیل جو ترکی ہے وہ اسرائیل سے تجارت کرتا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ بہتر کرتا ہے نہیں کرتا تو وہ بھی نہیں بچتا آپ پاکستان میں رہ گئے یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کر کے وہ بہتر کرتا ہے ہر ایک کی ویسے تو اپنی اپینین ہے میں بھی کہتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ آپ ریڈ کرو اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے لیکن ہمارے یہاں کنسپٹ کے اسرائیل کا یہاں نام بھی لیں گے تو آپ دارہ اسلام سے باہر ہاں ہے ہمارے یہاں پہ اسرائیل کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ ایجوکیشن میں کرو نا ٹیکنالوجی میں کرو ٹیکنالوجی ایجوکیشن کے ساتھ ہی ہے اس چیز میں ہم لوگ کرتے نہیں ہیں اور ویسے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ویسے اس کے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسرائیل کہاں پہنچا ہے ہم مقابلہ ہم آجا گئے کرتے ہیں میکڈونلز کو بائیکارٹ کر دو پیپسی کو بائیکارٹ کر دو یعنی ان چیزوں کو بائیکارٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ قوم ایسی بھی نہیں ہے کہ بائیکارٹ کر دے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک کمپنی کا بائیکارٹ کیا اور پہلے دس دن پتہ دن تو ٹھیک رہا لیکن اس کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا ہے آج اس بائیکارٹ کو کوئی آٹھ دس سال ہو گئے ہیں میں ابھی الحمدللہ ابھی بھی اس پر قائم ہوں لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے اکیلے نہیں کیا جب سٹارٹ کیا تب زیادہ لوگ تھے اب میں اکیلے ہی ہوں اور وہ کمپنی ویسی کی ویسی چل رہی ہے اور اب میں کہہ رہا ہوں یار میں کتنا بے وکوف ہوں پھر میں کہتا ہوں چل یار میں نے بائیکارٹ کیا ہوئے نا تو میں نے بائیکارٹ رکھنا ہے مرتے دام تک میں نے اس کمپنی سے پرچیزنگ نہیں کرنی ہم پاکستانی تو ایسے ہیں جنون میں آگے لالالالا شاوہ شاوہ کر کے ہفتہ داس ان بائیکارٹ پھر ویسے کے ویسے اچھا آپ نے بولا ترکی نے اپنے آپ کو کسی ہاتھ تک نیوٹرل رکھا ہوئے کوئی ایسے ایشوز ہیں جس میں وہ نیوٹرل نہیں رہ پاتا وہ اوائی سی کے دباؤ میں آ جاتا ہے یا جو بھی اسلامی نیشنز ہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کرنی پڑتی ہیں لیکن اگر انڈیا کی بات کریں اس کے اس ٹائم پر اسرائیل کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے آپ کو پتا ہوگا امریکہ کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے اگر آپ نوٹ کرو جس دن سے اٹامک پاور بنانا پاکستان اس دن کے بعد انڈیا نے ترکی کرنا چرو کر دی ہے پاکستان جس دن سے اٹامک پاور بنانا اس کے بعد انڈیا نے ترکی اس کے تھوڑا سا گر آپ ڈیٹیل ہر چیز تھوڑی نہ بولی جاتی ہے اون کیمرہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ شڑی کر لو پاکستان کے اٹامک سسٹم ہے اٹامک پاور بننے سے انڈیا کا کیا لنک ہے انڈیا نے اسی ٹائم اپنی سٹیٹیجی چینج کر دی کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اس نے کہا یہ بھی اٹامک پاور ہو گیا ہم بھی ہو گیا مجھے ایسا لگتا ہے اب ہمیں اس سے آگے کیسے جانا ہے انہوں نے پورا فوکس کر دی ایڈیوکیشن کے اوپر اور ایڈیوکیشن پر فوکس کر کے ما شاہ اللہ وہ دنیا کی پانچویں بڑی معیشت بن گئی ہے اور آپ کی جو فین فولوینگ آرڈینس ہیں انڈینس ہیں میں انہیں اس پہ تھمز اپ کرتا ہوں اور آنے والے وقت میں جس طرح وہ جا رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے نا آنے والے وقت میں وہ بنگلہ دیش کو بھی کھا جائیں گے اور پاکستان کو بھی کھا جائیں گے کھا جانے کا بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں مراد یہ ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے نا اکھنڈ بھارت ان کے پاس ایڈیوکیشن ہے اور پیس ہے اور ہمارے پاس کیا ہے کیا ہے ہمارے پاس جذبہ 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 یہ ہے کہ دوسرا بند ہے اس کے پاس ایڈیوکیشن ہے اس کے پاس ایک کے فوری سیون ہے وہ پانسو میٹر دور بیٹھا ہے اور میں کہتا ہوں جذبے کے ساتھ نعرہ لگاتا ہوں کھڑا ہو کے گلیل میں پتھر ڈال کے باگتا ہوں اس کے طرف وہ دور سے میرا نشانہ لے کے مرے شوٹ کر دیتا ہے اس کے پاس ایڈیوکیشن ہے یہاں جذبہ کیا کرے گا جذبہ مجھے موت ہی دے گا اس کے لئے اور کچھ نہیں دے سکے گا اسی جذبے کو میں ایڈیوکیشن پر کیوں نہیں لگاتا اب بڑا یہ انٹریسٹنگ سی گپ شاپ ہونے والی ہے کیونکہ جیسے کھنڈ بھارت کا ذکر ہوا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں کھنڈ بھارت کی تو ہمارے یہاں پہ بھی تو غزوہ ہند کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کا کیا جواب دیں گے ہم بھی تو کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں وہ بھنگلہ دیں شور پاکستان کو کھا یہ آپ نے سٹیٹمنٹ دینا ہم یہاں کہتے ہیں پوری دنیا کو ہم کھا جائیں گے ملت فتح کر جائیں گے پوری دنیا میں یہ ہوگا غزوہ ہند اور اسلام کا نام تو پھر ہم اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں وہ ایک ایسے ہوگا غزوہ ہند no doubt ایک ریالیٹی ہے بٹ جب کبھی وقت آئے گا تب ہوگا ہم لوگ اتنے ایڈیوکیٹڈ ہوں گے میبی تھرڈ ورڈ وار ہو یہ پاکستان کے ساری عبادی مار جائے اس کے بعد نئی عبادی ہو وہ ایڈیوکیٹڈ ہو وہ غزوہ ہند کرے تو ہو جائے آج کے دور میں یہاں تو کوئی وائرس آئے گا پاکستانی عوام میں پاکستانی عوام کوئی جینبوت بنے گی تو ہی کر سکتی ہے پوری دنیا میں کبزہ ادروائز ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ دیکھیں نا پاکستانیز ہیں یہ لوگ دوسرے موالک میں جاتے ہیں ایلیگل طریقے پہ ٹھیک ہے جی پاکستانیز ہیں یہ دوسرے موالک میں جاتے ہیں اور ان کا بزنس کیا بیگ مانگتے ہیں میں ایسے بندے جانتا ہوں بزنس بھی کرتے ہیں ہر اوورال ویسے بات بزنس تھوڑا کرتے ہیں باقی چبلیں زیادہ مارتے ہیں پاکستانیز اور ایک دیکھا جائے نا کہ انسانیت کے میار سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ مجورٹی پاکستان کی جو مجورٹی وہاں ہے نا وہ انسانیت کے میار سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے اس میں سیمپل سے بات ہے ہم لوگ گرینز کھاتے ہیں ڈالیں اٹھارہ سے بیس قسم کے ڈالیں ہیں ہم سبزیاں کھاتے ہیں اٹھارہ سے بیس قسم کے سبزیاں ہیں ہم لوگ فروٹس کھاتے ہیں وہ بھی کوئی بیس پچیس قسم کے فروٹس ہیں اچھا اب سین یہ ہے کہ بیس سبزیاں ہیں بیس دالیں ہیں جو دال آج آپ نے آج کھائیا نا دوبارہ اس کا نمبر آنا چاہیے چالیس دن کے بعد مینز آج چنوں کی دال کل راجمہ پرسن والو گو بھی اس کے بعد شلگم ایسے ایسے یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے کھانے کے لیے بنائی ہوئی ہیں ہم پاکستانی ہماری زندگی میں تین سے چار دالیں ہیں اور تین سے چار سبزیاں یہی گمہ 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 کے گمہ گمہ کے ہم کھاتے ہیں جو باقی اللہ میہ نے بنائی ہیں وہ کس لیے بنائی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہم انسانیت کے میار سے نیچے ہیں وہ مہنگی ہیں اب یہاں پہ کسی عوام سے کہہ لو کہ یار ایک فروٹ ہے پپایا اب وہ یہاں پہ تین سو ساڑھے تین سو روئے کلو ہے بہت کام عوام کو پتا ہوگا یہاں پہ عوام کو بول دو کہ یار میں بیشتوں کیوی لوگوں کو نہیں پتا مجھ سے نبو یار یہ کیا ہے چیکو کا نہیں پتا ایون دو ڈرائگن فروٹ کا نہیں پتا یار یہاں ساری چیزیں اللہ نے بنایا ہے کھانے کے لیے ہماری عوام کیوں نہیں کھاتی یار پیسے ہی نہیں ہیں اچھا ایک اور سوال میرے مائنڈ میں آیا آپ نے بولا اکھنڈ بارت وہ لوگ بنانا چاہتے ہیں میری آڈینس آپ کو آئیڈیا ہوگا زیادہ تر جو ہے ہم انڈیا سے دیکھتے ہیں نیچے کومنٹ میں جب کبھی اکھنڈ بارت کی بات ہوتی ہے پاکستان سے کوئی کرتا ہے وہ یقین ماننے وہ یہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو نہیں اپنے ساتھ اٹیج کرنا چاہتے ہیں اب ہم آپ پاکستان مطلب جو یہ ان کی سوچ ہے یعنی ہماری سوچ ہے اگر ہم انہیں اپنے ساتھ اٹیج کر لیں گے تو ہم بھی جو ان سے کسی کام کے نہیں رہے گے وہ تو یہ کہتے ہیں یہ میری جو میں دیکھتا ہوں آپ کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں جو وہاں کی پبلیگا وہ چاہے گی کہ پاکستانی بھی ہم ان کے ساتھ مل جائیں سے مہلادہ کیا تھا ٹھیک ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں بٹ پاکستان کو اگر ویسا ہے اس عوام کو محول دیا جائے نا یہ بائے بون عوام خراب نہیں ہے ہمارے یہاں پہ محول ہی نہیں ہے ایڈوکیشن والا یہاں پہ ایڈوکیشن والا محول دیا جائے تو ہم لوگ بھی اٹھ سکتے ہیں ہم لوگ کوئی ایلینز نہیں ہے اب آپ دیکھیں یہ مہاتیر محمد اس نے اپنے ملک میں محول ویسا دیا انوارمنٹ ویسا دیا وہ ترقی کر گیا چائنہ ہم سے ایک دن بعد ازاد ہویا اس کے ملک میں انوارمنٹ ایسا تھا کہ وہ بھی ترقی کر گیا اب انڈیا میں انوارمنٹ ایسا ہے کہ وہ بھی ترقی کر رہے تو وہ انوارمنٹ ہوگا اس کے پاس ایڈوکیشن ہوگی تو پاکستانی قوم بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے تو پھر ہم بھی اٹھ جائیں گے یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا مقصد ان ایشیوز پر بات کرنے کا مقصد کہ بھئی دنیا کدھر جا چکی ہے کریٹی سائز کریں گے جو گلتی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے تب ہی بہتری آئے گی کنسٹرکٹی طور پہ جب ہم کریٹی سیزم کریں گے لیکن یہ چیزیں ہیں کچھ لوگوں کو بری لگتی ہیں کچھ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں کہ بھئی یہ ہمیشہ وہی بات کرتا ہے جس میں پاکستان کو آپ مجھے بتائیں جب ایک مرض ایک بیماری اتنی پھیل چکی ہو پوری باڈی اسے گل رہی ہو سڑ رہی ہو تو وہاں پہ ہم کہیں نہیں نہیں بہت اچھا ہے بہت صحت مند ہے یا پھر بتائیں چیخ چیخ کے بتائیں کہ یار یہ ایشو ہے یہ مجھے تکلیف ہے ایشو بتانا چاہیے بیماری کا علاج کرنا چاہیے ورنہ وہ پیشنٹ مار جائے گا اب پچیس کروڑ عبادی ہو چکی ہے اس ملکی اس کو اور کہاں لے کے جانا ہے اب یہ جو اس کے حالات ہیں اگر آپ گما کے دیکھو چھوٹے بچے جس طرح زندگی گزار رہے ہیں باقی لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں یار یہ انسانیت ہے یا یہ میار ہے انسانیت کا کوئی اس کی سکول جانے کی ایج ہے اور یہ رات کے اس ٹیم دس بجے گیاران بجے کا ٹائم ہے اور یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے جوب کر رہا ہے اس لئے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے سپورٹ پتہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جسٹ کہ میرے گار کھانا پاک سکے یہ موسلی ہمیں یہ چیزیں ایسے دیکھنے کو ملیں گی بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ اس مارکٹ میں یہ بھی ایک بچہ ہے بہت سے لوگ ہیں اس کی ایجوکیشن کی ایج ہے اور یہ اس ٹیم یہ ہی سپورٹ نہیں کہا رہے ہیں کہ ہم لوگ کو بڑا گار بنا لیں ہم لوگ کو بڑی گاڑی لے لیں یہ لوگ سپورٹ صرف یہ کہا رہے ہیں کہ پیڑ بھرا جائے اور ہم نارے لگاتے ہیں ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہ انہیں پہ دشمن کا بچے ہی سمجھ کے پڑھا دیں انوارمنٹ بھی دیں اور پڑھائیں بھی بس انوارمنٹ چاہیے اور پڑھائی چاہیے اس قوم کو ایجوکیشن چاہیے جو ہمارے پاس ہے کہا جاتا ہے نا میر علی بھائی جب کہا جاتا ہے کہ انڈیا کو دیکھو ڈیویلیمیٹ یا ایکانومی میں بہتر چلا گیا ایجوکیشن وہ سوال یہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں یار ان کے ساتھ کمپیر نہ کرو ان کی عبادی بہت زیادہ ہے اور کچھ لوگ تو یہ لاجک رکھتے ہیں کہ نہیں نہیں جب پاکستان بنا تھا پاکستان لیتا ہوا تھا تو بہت سے جو انڈسٹرییاں تھی وہ وہاں پہ رہ گئی وہاں پہ یونیورسٹریز رہ گئی یہ اس وجہ سے وہ آگے چلا گیا جو دوست یہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا کے ساتھ کمپیر نہ کرو اس کی عبادی بہت زیادہ ہے تو ان کو میں جواب دیتا چلوں کہ اس ٹیم دنیا کو رول کر رہے ہیں یا دنیا کو چلا رہے ہیں جیوز ان کی عبادی بہت تھوڑی ہے ہمیشہ جو تھوڑے ہوتے ہیں وہ رول کرتے ہیں یہ یاد رکھئے گا یہ عبادی سے کوئی شکر نہیں ہوتا کہ اس کی عبادی زیادہ ہے آپ نے کچھ تھی کرنی ہے اس کے ساتھ پولیسیز کے اوپور ہونا چاہیے آپ کا انوائرمنٹ اور آپ کے ملک میں ایجوکیشن ہونی چاہیے جیوز ہیں ان کا ایجوکیشن سسٹم بہت زبردست ہے دنیا مانتی ہے ہم ماننے یا نہ ماننے افغانستان کی بات کر لیں آج اب یہ سال پہلے دیڑھ سال پہلے وہ تھوڑا سا سٹیبلیٹی کی طرف آنا سٹارٹ ہوئے ملپ اپنا تھوڑا تو وہ ان کی کرنسی مار سے بہتر بنگلہ دیش ہمارے سے لیتا ہوا وہ آگے چلا کیا یہ اسلامی کنٹریز ہیں دونوں افغانستان تو جو آگے گیا ہے نا وہ تو وقتی طور پہ گیا سیدھ اسی بات ہے مجھے چتنے بھی ویورز ہیں دیکھنے والے ایک بات کا جواب دیں جو افغانستان کی آرمی تھی جو پونے چارلا کے چارلا کے راؤن باؤڈ تھی وہ کدھر گئی وہ یہ غائب ہو گئی لوگوں کا دھیان نہیں ہے بڑ میرا دھیان ہے اور میرا ماننا ہے کہ وہ جو آرمی غائب ہوئی ہے نا وہ آنے والے وقتوں میں دائش بنے گی اور ایک اور بات کا جواب کمنٹ میں ضرور آپ کریے گا جو انڈینز ہے یا انڈیا کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کھنڈ بھارت بنے آپ جو انڈیا سے دیکھنے ہیں کتنے لوگ اس کنسپٹ کو مانتے ہیں کھنڈ بھارت اچھا ان کا کھنڈ بھارت کا کنسپٹ یہ ہے کہ یہ سارے جو ایریاز ہیں جو بھارت کے اندر آتے تھے ہندوستان کے اندر آتے تھے انہیں ہم کھنڈ بھارت کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں ہم دوبارہ بھارت میں لائیں گے یا یہ کریں گے اسرائیل ہم نے بنانا ہے جب حضرت موسیٰ کے دور پر جو اسرائیل دھانا وہ والا اسرائیل ہم نے بنانا ہے بڑا ٹھیک ہے وہاں سے میرے ذہن میں ہے کہ انڈینز بھی یہی کہتے ہیں کہ جو پرانے والا ہے نا ہندوستان یا انڈیا وہ ہم نے بنانا ہے اب جو پرانے والا ہے اس میں تھا بنگلہ دیش بھی اس کے اندر تھا نیپال بھی اس کے اندر تھا مالدی بھی بھٹان بھی اور یہ پاکستان بھی اور اب اس ٹائم کچھ تو افغانستان کا بھی کہتے ہیں کہ اسے بھی اپنے ہیں ہاں می بھی اس افغانستان کچھ ہیریہ انہوں نے اندر لینا ہے اب اگر وہ لینا چاہیں تو جس طرح وہ جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ لے سکتے ہیں اور میں کہتا ہوں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں جیسے انہوں نے اپنی 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 دینے کا حق رکھتا ہوں کہ کئی جیسے سیری لنکا کی بات کریں ایون بنگلہ دیش کی بات کریں وہ ہود کہہ دیں گے ایک ٹائم پر کہ یا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ جیسے آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے اسی طریقے سے کرتے ہیں انفرسٹرکچر جب اچھا ہوگا اور تو پھر آٹومیٹک وہ کنٹریز ان کے ساتھ مل جائے گا ان کو پتا ہے کہ میری یہ وہاں کا لائف سٹائل اور اچھا ہو جائے گا جیسے اگر ہم یورپ کی بات کریں جو اردگرد کیریز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی یورپ کا حصہ بانجیں خاص طور پر ترکی یہ جا رہا ہے کہ ہم بھی یورپ کا حصہ بانجیں بلکل ابھی پچھلے دنوں کچھ موالک وہ یورپین یونین میں شامل بھی ہوئے ہیں اسی لیے سیدھ اسی بات ہے اب مین چیز ایڈوکیشن ہے بھائی بات وہیں پہ آ جاتی ہے انڈیا نو ڈاؤٹ جو سچ ہے وہ سچ ہے بچپن میں مجھے انڈیا جو پڑھایا گیا ہے مجھے انڈیا اچھا نہیں لگتا تھا سیدھی